لَا لِلَى الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِذَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَبْقَرَ بِالْرَضِ الْمُنَسَرَ لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا تو کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے بولو بھائی عدالت کا کام ہے نا تو جب ایک عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو لوگوں کو اس پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے تو یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سن دو ہزار نو میں یہ کیس دائر کیا گیا عدالت میں دو ہزار دس میں جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا ظاہرِ گواہوں کی سماعت کے بعد اس جج کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا نا سزائے موت کا فیصلہ سنانے میں کیا خیال ہے بھائی پورے کوائف اس نے مکمل کیے مدعی کا بیان سنا گواہ طلب کیے اور خود مجرم نے اقرار بھی کیا اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ آئین کی فلاں فلاں شق کے مطابق یہ عورت کس کی مستحق ہے سزائے موت یہ کسی مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا یہ عدالت کا فیصلہ تھا اس کے بعد دو ہزار چودہ میں چار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دو ہزار چودہ میں لہور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی عدالت نے وکلہ کی بحث سنی مدعی کا بیان سنا مجرم کا اقرار سنا اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد کئی مہینے عدالت نے لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ آئین کے بلکل بولو بھائی مطابق تھا بلکل درست تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس کیس کو دوبارہ اٹھایا گیا بلکل آئین ہی حق ہے سپریم کورٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پچھلی عدالتوں کے کیس کو کلہ دم بھی خرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ بنی اس لیے کہ اگر اس میں اپیل کی جائے تو اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ پچھلے فیصلے کو برقرار رکھے وہ کیس کی دوبارہ سماعت کرنے کے بعد پچھلے فیصلے کو چینج بھی کر سکتی ہے یہ بلکل حق ہے لیکن گڑبڑ کیا ہوئی ہے کہ دو عدالتیں جب ایک فیصلہ سنا چکی تھی تو سپریم کورٹ نے ایک ہی پہلی ہی پیشی میں دو تین گھنٹے کے اندر اندر پچھلی عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دے دیئے یہ اتنی بھرتی سے دو عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دینا یہ یقینا سپریم کورٹ کا ایک ایسا عمل ہے جس سے عوام کے جذبات مشتعل ہوئے ہیں اور اس میں یہ میسج گیا ہے کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے منصفانہ طرز عمل اختیار بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیا یہ کوئی بھی ہوگا نا کوئی بھی ترزیہ نگار ہوگا بولے گا بھائی یہ کیا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پر بیس نہیں کر رہا یہ فیصلہ کہ وہ گستاخ تھی یا نہیں تھی یہ کس کا کام ہے یہ عدالت کا کام ہے لیکن عدالت اس پروسس کو تو مکمل کرے جو بھی ایک اخلاقی ذمہ داری عدالت کی بنتی ہے اس طرح سے عدالت اگر فیصلہ کرے گی کہ جہاں رہائی کا معاملہ آئے تو دو تین گھنٹوں میں دیکھو اگر پچھلی عدالتوں کے فیصلوں کے موافق فیصلہ ہوتا نا تو موافقت میں فیصلہ دینے میں ٹائم نہیں لگتا آپ دو عدالتوں کے فیصلے کو کلدم قرار دے رہے ہو تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا تو قوم کو قوم کو دکھانے کے لیے کچھ کر لیتے بھئی اس کا نتیجہ کیا نکلا علماء کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ عدالت کا یہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہے اور اس میں عدالت بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے حکومت بھی اور عدالت بھی بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے کیونکہ یہ لوگ ایسا لگتا ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان قوم ناموسے رسالت کے معاملے میں کتنی سینسٹیو اور کتنی حساس ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے اور اب گلے پڑ گیا اور پھر دوسری طرف میں نے جیسے بیان کے شروع میں بتایا بہت سے لوگوں نے سب کی بات نہیں کر رہا بہت سے لوگوں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر اپنے ٹیمارٹر بیچنا بولو بھائی شروع کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب لانگ روٹ پہ پہلے بس میں جب جایا کرتے تھے تو بس میں پہلے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا وہ نماز کے فضائل بیان کرتا تھا میں ایک دوہ بس میں جا رہا تھا پنڈی تو میں جب بس میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے بھئی تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ نمازیں ٹائم پہ پڑھیں ہم سب مسلمان ہیں میں نے کہا دیکھو اس مسافروں کو بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے کیونکہ سفر میں اکثر لوگ نماز کیا کرتے ہیں کافی اچھی نصیحت کی سب جب اس کی طرف کان لگا کر سننے لگے تو پھر اس نے کہا کہ یہ چورن ہے حازمے کے لیے بولو بھائی بہت اچھا گلے کو صاف کرتا ہے حازمے کو درست کرتا ہے جگر کے نظام کو بہتر بناتا ہے ایک پڑیا سے آرام نہ آئے تو دو پڑی قیمت صرف پانچ روپے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو پیچھے نماز روزے کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اپنا چورن بیچنا بتاؤ ان حالات میں ملک اس کا متحمل ہے کہ چیف آف آرمی کو اڑا دو حکومت کے خلاف بغاوت کرو اور جو گارڈز ہیں ان کو حکم دیا جا رہے ہیں کہ محافظوں کو تیار ہو جاؤ اور اڑا دو جو ملے فوج کو اڑانے کا حکم حکومت کو اڑانے کا حکم یعنی طویل عرصے کے بعد ہم نے ملک میں کچھ سکون کا تھوڑا سا سانس لیا تھا وہی محول دوبارہ کیا جا رہا ہے نام ناموسے رسالت کا ہے مگر مقصد ناموسے رسالت نہیں ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اپنے آپ کو یہ شو کرنا کہ ہم جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ہم جو ہے نا دلیر ہیں ہم ممبر پہ بیٹھ کے جو چاہیں کہہ دیتے ہیں اس وقت جس نے اپنے آپ کو مشہور کرانا ہوتا ہے نا ممبر پہ بیٹھ کے فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے وہ جس سے اس کو حق پرستی کا لوگ کیا خطاب دیتے ہیں لوگ اس کو حق پرستی کا یہ ہے اہل حق جو کسی سے نہیں ڈرتا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بیان سے ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا آپ کو اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو آپ ہر جگہ بیٹھ کے اس دشمنی کا اظہار نہیں کرتے آپ یہ دیکھتے اس کا اثر کیا ہوگا معاشرے پر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے پاکستان چاروں طرف سے ملک دشمن اناثر میں گھیرا ہوا ہے آپ دیکھیں جو پھر اس کے بعد جلاو گھیراو کے واقعات شروع ہو گئے میں نہیں کہتا یہ وہ لوگ کرنے جو دھرنے میں شریک ہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا لیکن کوئی بھی کر رہا ہے تو لیول کس کا لگے گا لوگ اسی سپیچ کی طرف اور اسی انہی جو پرتشدد دھرنے انہی کی طرف لوگ اس کی نسبت کریں گے تو میرے بھائیے ہم یہ سمجھتے ہیں اس معاملے میں کہ سپریم کورٹ سے بھی غلطی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرتشدد مظاہرین ہیں وہ بھی حق پر نہیں ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ایسی چیز نہیں ہے آپ کی عزت کہ آپ اس کو اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کریں اس میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو غور کرنا پڑے گا بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو اس میں اپنے جو بھی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے جو بھی آپ کا بیان ہے بہت نپیتل الفاظ کے ساتھ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو وہ پیش کرنا پڑے گا ورنہ نام ناموسے رسالت کا ہوگا اور مقصد تخریب کاری اور اپنے سیاسی مفادات تو جامعہ تو رشید کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے ایک میسیج رات کو دیا گیا وہی میسیج انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور وہ میسیج میں جس ادارے سے منسلک ہوں وہ جامعہ تو رشید کا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اعتدال پر مبنی رائے ہے اس میں کسی کے سائٹ نہیں لی گئی کسی کو برا برا نہیں کہا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی معاملہ اس اسٹیٹ سے نکل گیا ہے کون صحیح تھا کون غلط تھا ابھی اس پر بحث کرنا غلط ہے ابھی تو یہ ہے کہ ملک جس خلفشار کا شکار ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اس غلطی کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے سپریم کورٹ کے جلبازی والے فیصلے سے حکومت کو اندازہ کورٹ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے اس کو آپ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں تو اس میں علماء نے دو رائے دی ہیں ایک بات تو یہ کہ حکومت کو اس میں عدالت کی طرف سے وقالت کرنے کے وجہے مدعی کا کردار ادا کرنا چاہیے 295C کے مطابق ناموس رسالت کے کیس میں مدعی حکومت ہوتی ہے عوام یعنی عوام کی طرف سے نمائندہ بن کے حکومت مدعی بنے گی عوام براہراس مدعی نہیں ہے اس میں تو ہمارے جو وزیر آزم کا بیان آیا ہے اس بیان سے لگ رہا ہے لگ رہا ہے میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا کہ وہ عدالت کی طرف سے کیا کر رہے ہیں وقالت کر رہے ہیں وہ قوم کی طرف سے مدعی نہیں بن رہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے وزیر آزم کی کہ وہ عدالت سے نظر سانی کے لیے اپیل کریں اور عدالت سے کہیں کہ آپ نے جو دو عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا اور چند گھنٹوں کے اندر دو عدالتوں کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا اس سے قوم میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے میں قوم کا سیلیکٹڈ نمائندہ ہوں مجھے اپنی قوم کو بھی جواب دینا ہے لہذا میں دوبارہ اپیل کر رہا ہوں درخواست دائر کر رہا ہوں کہ اس کیس پر نظر سانی کی جائے بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالق الحمدللی دوسری بات یہ نظر سانی میں ہوگا کیا نظر سانی میں یہ نہیں کہ پھر وہاں چلو بھئی ایسا نہیں ہو نظر سانی میں ہوگا کیا پہلی بات یہ کہ تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے دو تین وکیلوں کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ میں یعنی پاکستان میں اس سے زیادہ حساس نویت کا کوئی کیس ہو نہیں سکتا ملک اسلام کے نام پہ بنائے ہیں اس کی جڑے ہل رہی ہیں تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے اور وہ وکلہ بھی سینئر ہونے چاہیے بات آرہی ہے سمجھ میں سینئر وکلہ کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے دوسرا یہ ٹرائل بھی کیسا ہونا چاہیے اوپن پبلک کے سامنے ایک ایک بات آرہی ہے عدالت کی ایک اروای کہ دعویٰ کیا ہے اس پر شواہد کون کون سے ہیں ملزمہ کا اقرار عدالت میں ہوا ہے یا بھری محفل میں جو بھی ہے وہ قوم کے سامنے بولو بھائی کھلے عام ہونا چاہیے اس پہ کہنے کے لئے اور بھی بہت کچھ ہے لیکن یہ بیس ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر سانی کی اپیل کرے اور پھر کھلے عام یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور قوم کو اتمنان ہونا چاہیے کہ یہ واقعی یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ منصفانہ فیصلہ ہے اس میں کسی بیرونی دباؤ کا شکار ہو کر عدالت نے فیصلہ نہیں کیا ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ فیصلہ آتا کیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں فیصلے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے بولو بھائی ہم پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ گستاخ تھی آپ کے پاس کیا شوائد ہے میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں عدالت کی ذمہ داری ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ گستاخ تھی یا نہیں تھی لیکن عدالت اس پروسس سے گزرے جو ایک اخلاقی عدالت کا فریضہ بنتا ہے اس طرح سے نہ کرے کہ قوم کو یہ محسوس ہونا شروع ہو کہ عدالت کو گنتیاں سکھائی گئی ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں حکومت میں دباؤ ڈال کے یہ فیصلہ کروا کیونکہ اگر ہم اس وقت بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے تو یاد رکھو جو قوم جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کے لیے غیر مسلم ہو کے آگے جھک گئی اس قوم کو پھر جینے کا حق پھر اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے ہمیں ایسی روٹی اور ایسے قرضے نہیں چاہیئے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اگر یہاں ہم اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے حوالے کر دینا چاہیے بلکہ امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے ہم گرین کارڈ بنوا کے امریکہ جانے کے لیے ترستے ہیں اگر اسی ملک کو امریکہ کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیں تو ہماری یہ ملک ہمارے لیے جنت نہیں بن جائے گا بولو نا بھائی کیا ہو گیا لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ہم پھر اپنی مرضی کے قوانین اس ملک میں نہیں چلا سکتے تو سب سے پہلے اسلام ہے روٹی خرزہ اس کے بعد ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوپن ٹرائل بیسس کی بنیاد پر اس فیصلے کو بلکل اوپن رکھے عدالت کی جو بھی کاروائی ہوگی اور اگر گورنمنٹ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو ٹیمارٹر بیچنے وہ تو باز نہیں آئیں گے وہ تو ٹیمارٹر بیچتے رہیں گے جو سمجھدار لوگ ہیں سنجیدہ علماء ہیں وہ انشاءاللہ متمین ہو جائیں گے دوسری عوام کی کیا ذمہ داری ہے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو اس پہ فوکس کریں جو ہم آپ کے سامنے جو بتایا جا رہا ہے آپ کو کیونکہ یہ ایک معقول بات ہے اور یہ آئین کے یہ قانون کے تحت بات ہے جس قسم کی بعض لوگ جذباتی تقریریں کر کے یہ مار دو فلانے کو مار دو آرمی چیف کو مار دو ادھر حکومت کو یہ کر دو ان باتوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں کیونکہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اور اس سے ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی تو دوسری بات یہ کہ بعض جذباتی لوگ اس میں دوسرے غیر مسلموں کو بھی نشانہ بناتے ہیں آگ لگا دی عیسائیوں کی بستی کو پہلے ویسے واقعات ہوئیں فلانے کی بستی جلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے من قتل معاہدن لم يجد رائحة الجنہ جس نے کسی زمی کو قتل کیا زمی اسلامی ملک میں رہنے والا غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نہیں پائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے کسی معاہد کو یعنی اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم جو ایک معاہدے کی تحت آپ کے ملک میں آکے رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم معاہدن او انتقصہ او اخذ منہ شیئن بغیر طیب نفسہ فانا حجیجہ یوم القیامہ جس نے کسی غیر مسلم کا مال چھینا اس کی توہین کی اس پہ ظلم کیا کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچایا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میں لوں گا میں اس کی طرف سے موسیقا